جلنگی علم و عمل کی شمجہ ہدایت النور کے ہی دم سے شروع اللہ کے ناموں سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے میرے محترم بزرگو عزیز دوستو دینی اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا پیارا دین عطا فرمایا ہے جو دین فطرت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہم سے تقاضے کیے ہیں وہ ہماری فطرت کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں کوئی بھی ایسا مطالبہ کوئی بھی ایسا تقاضہ نہیں کیا ہے جو فطرت کے خلاف ہو اگرچہ کسی کی فطرت بگڑ جائے یا مزاج بگڑ جائے تو وہ اس حقیقت کو تسلیم نہ کرے تو ایک الگ بات ہے عیسائی مذہب میں کوئی آدمی اللہ کا مقرب اس وقت سمجھا جاتا تھا یا سمجھا جاتا ہے جب وہ فطرت سے بغاوت کر دے یعنی پوری رات پورا دن نہ سوے یعنی شادی نہ کرے یعنی ساری زندگی نہ کھائے ساری زندگی نہ پہنے ساری زندگی نہ پیے تو کہتے ہیں یہ آدمی اللہ کا مقرب یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جبکہ اسلام نے انسان کو جو احکامات عطا کیے ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں رہبانیت کی جڑھ کار دی گئی ہے اور قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ رہبانیت کی مضمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ رہبانیت کی مضمت فرمائی قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّتْ نِبْتَدُعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ کی ان لوگوں نے رہبانیت کو مقرر کر لیا تھا اپنے ذمہ لازم کر لیا تھا اللہ نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت وفی الاسلام اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ اس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کو بھوک بھی لگے گی اس کو پیاز بھی لگے گی اس کو پہننے کے لئے کپڑا بھی چاہیے سردی میں گرم کپڑے بھی چاہیے اور سوتے وقت اس کو بستر بھی چاہیے اور سر چھپانے کے لئے مکان بھی چاہیے ان تمام چیزوں کی ضرورت کو کورا کرنے کے لئے اسلام نے راستہ رکھا کہ یا تو تم تجارت کر لو یا تو تم ذراعت کر لو یا تو تم ملازمت کر لو اور اسلام نے اتنی واضح ہدایت عطا فرمائی کہ اسلام نے کہا وَبْتَغُوا بِن فَضْلِ اللَّهِ اس راستے کو اللہ رب العالمین نے اپنا فضل قرار دیا یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو تو تم دنیا داری کر رہے ہو اگر تم پانی پی رہے ہو تو تم دنیا داری کر رہے ہو اگر تم لباس اور پوشاک کی فکر کر رہے ہو تو تم دنیا داری کر رہے ہو اگر تم شادی کر رہے ہو دنیا داری کر رہے ہو یہ سب اللہ کا فضل ہے یہ دین کا حصہ ہے تمہارا دین مکمل ہی اس وقت ہوگا جب تم ایک ذمہ دار شہری ایک ذمہ دار امتی اور ایک برسے روزگار فرد ہوگے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا طلب کسبی الحلال فریغت کہ جیسے تم جانتے ہو کہ نماز فرض ہے جیسے تم جانتے ہو روزہ فرض ہے جیسے تم جانتے ہو زکاة فرض ہے جیسے تم جانتے ہو حج فرض ہے ان فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ رزق حلال کی جستجو ہے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملازمت کرنے جا رہے ہیں تو ہم دنیا داری کر رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہم دنیا داری کر رہے ہیں آپ یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو ایسی عجیب غریب بات ارشاد فرمائی فرمائے یہ جو روزگار کی جستجو میں لگتے ہیں لوگ ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوددار امت دیکھنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال امت دیکھنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ دینے والا ہو لینے والا نہ ہو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اس بات کو ایک اور بڑے پیارے انداز میں بڑے پیارے پیرائے میں فرمایا الید العلیہ خیر من ید السفلہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور اس تعلیم کے اندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نشاندہ ہی فرما دی کہ تم جو قصب حلال کر رہے ہو یہ درجے کے اندہ دوسرے درجے کا ہے ایسا نہ ہو کہ تم قصب حلال کے اندر لگ کر نماز کو بھول جاؤ روزے کو بھول جاؤ زکاة کو بھول جاؤ حج کو بھول جاؤ اس لیے فرمایا فریضتن بعد الفریضہ اولین فرائض کو یاد رکھو اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں مثلا ڈاکٹر ہیں اب وہ اپنی کلینک میں جاتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں ان سے کہیں کہ بھائی ازان ہو گئی تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک عبادت میں مصروف ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ یہ بے شک تمہاری لیے عبادت ہے لیکن اولین عبادت کے بعد یعنی اس کا درجہ جو ہے وہ درجہ ہے نماز کے بعد اس کا درجہ ہے زکاة کے بعد اس کا درجہ ہے روزے کے بعد اس کا درجہ ہے حج کے بعد ان چیزوں کو فراموش نہ کرو اور اس کے اندر یہ بھی تعلیم دے دی کہ تم جو محنت اور مشقت کرو گے وہ محنت اور مشقت اور جستجو حلال کی ہونی چاہیے حرام کی نہیں ہونی چاہیے اب بہت سارے لوگ ہیں مختلف ایسے شعبوں میں کام کرتے ہیں جو شعبہ خالصتاً حرام ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ہم تو محنت کر رہے ہیں ہم صبح شام لگے ہوئے ہیں تو میرے عزیزو ہر محنت حلال نہیں ہوتی اگر آپ دیکھیں تو چور اور ڈاکو اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کر چوری کرتے ہیں اور بڑی مشقت کرتے ہیں بڑی اونچی اونچی جگہ سے چھلانگیں مارتے ہیں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے گولیوں سے بچتے بچاتے نکلتے ہیں اور اپنی زندگی کے خوف کے اندر دوسرے کی زندگی لے لیتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے چونکہ بارش شروع ہو چکی ہے تو لہٰذا تھوڑا تھوڑا ایسے مل کے بیٹھ جائیں کہ آنے والے وہ ہال کے اندر آ سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز میں شریک ہو سکیں تو جتنی جگہ بن سکتی ہے ایک دوسرے مسلمان کے لیے جگہ بنائیے اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں اللہ آپ کی دین دنیا آخرت سب اچھی کر دیں تو میرے عزیز دوستو جسجو جو ہے کرنی ہے وہ حلال کی کرنی ہے محنت جو کرنی ہے حلال پہ کرنی اسی طریقے سے اگر کوئی کہے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو میرے پیسے حلال کے ہیں تو اگر مجھے معاف کیجئے گا یہ مثال دیتے ہوئے کہ بہت ساری اس وقت میرا جسم میری مرضی کے فلسفے کے تحت خواتین ایسی ہیں جو گناہ کا کام کروا رہی ہے اور کہہ رہیے میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کر رہی تو یہ محنت حلال کی محنت نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فضل اللہ فرار دیا ہے جس کی طلب کا حکم دیا ہے اس طلب کے لیے شرط لگائی ہے کہ وہ طلب حلال چیز کی ہو حرام چیز کی طلب نہ ہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کے لیے مثالیں چھوڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیاد مقام پر بکریاں چرائی ہیں اور ہر نبی سے اللہ رب العالمین نے کام کروایا ہے کوئی نبی بڑھائی تھے کوئی نبی لوہار تھے کوئی نبی کسی اور شعبہ سے باوستہ تھے بے شمار مثالیں انبیاء کے اندر موجود ہیں جو کوئی نجار ہے کوئی سننا ہے کوئی اور کاریگر ہے کوئی لوہار ہے کوئی حداد ہے یہ ساری مثالیں موجود ہیں پھر صحابہ اکرام ازواللہ اجمعین کی زندگی کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہیں اپنے ہاتھ کی کمائی کی فکر کی آج بدقسمتی سے ہم ایزی منی کے در پہ ہو گئے اور پھر بدقسمتی سے ایک سازش کے تحت ہماری قوم کو بالکل حد حرام بنایا جا رہا ہے ٹک ٹاکر بن گئے اس کے لئے نہ ایجوکیشن کی ضرورت نہ کسی چیز کی ضرورت اور پھر اس کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اچھے اچھے لوگوں نے پڑھائی چھوڑ دی ہیں اچھے اچھے لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیا ہے اچھے اچھے لوگوں نے دھنگ کے کام چھوڑ دی ہیں وہ ٹک ٹاکر اور ویلاغر بن کے کمائی کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ شرعان اس کی حیثیت حلال کی ہے یا حرام کی بارش ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے اللہم صیبا نافعہ یہ دعا آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صیبا نافعہ کیونکہ یہ طوفانی ایک ریلہ آیا وہا ہے گوادر میں بڑا نقصان کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس بارش کو ہماری رحمت کا باعث بنائے مسیبت اور آفت کا باعث نہ بنائے یہ دعا جہے چلتے پھرتے بڑھتے رہیے جب تک یہ بارشوں کا اس پیل آیا وہا ہے اللہم صیبا نافعہ تو میرے عزیز دوستو نبی قیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جرف مقام پر کھیتی باڑی کری کی ہے اور جرف مقام پر کھیتی باڑی کر کے نبی قیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو ذراعات کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں رہنمائی عطا فرمائی پھر نبی قیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جا کے تجارت بھی کیے امی جان ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مال لے کے گئے ہیں اور شام میں تجارت کی ہے مداربت کے اوپر اور نبی قیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کما کے دکھایا ہے اور تاجروں کے لیے مثال چھوڑی اب آپ سوچئے ایک عابد ہے ایک زاہد ہے اس کو اللہ رب العالمین عبادت کی وجہ سے درجہ دے رہے ہیں زاہد کو زہد کی وجہ سے درجہ دے رہے ہیں ایک تاجر اس کے لیے نبی قیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رہے ہیں اتاجر الصدوق الامین ایک تاجر جو سچا ہو او امانتدار ہو یخشرو معن نبیین والصدیقین والشہدہ اس کا معاملہ نبیین صدیقین اور شہدہ کے ساتھ کیا جائے تو آپ سوچئے کہ نبی قیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری اقتصادیات کے لیے ایک ایسا تصور دے رہے ہیں ایسا تصور دے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے ملک ترقی کرے جس کے نتیجے میں قوم ترقی کرے قوم بھکاری میں بنے اور قوم جو ہے محتاج نہ ہو بلکہ قوم خوشحال ہو تو جہاں عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ازباب اختیار کریں اور روزگار لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے روزگار فرام کرنے کا ذریعہ بنیں وہاں ہمارے حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی پالیشی بنائیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ اور ان پروجیکٹ کے لیے افراد تیار کرنے کے لیے ایسے اسٹیٹیوشن قائم کریں جس کے اندر وہ افراد کسی کو حددات بنا دے کسی کو سنہ بنا دے کسی کو ویلڈنگ کی مہارت دے دے کسی کو لوہے کے کام کی مہارت دے دے کسی کو سائنس اور ٹکنالوجی میں مہارت دے دے ایجوکیشن کو پروموٹ کریں لیاقت کو پروموٹ کریں صلاحیت کو پروموٹ کریں اور دنیا کے اندر پاکستان ایسا ملک ہے کہ ایک بہت حساس ادارے کے آدمی نے مجھ سے کہا کہ تاہر بھائی آپ یقین کیجئے پاکستانی قوم کی ذہانت کا عالم یہ ہے کہ جہاں پر کسی کرمنل دنیا کے کرمنل کا دماغ ختم ہوتا ہے وہاں سے پاکستانی کے دماغ شروع ہوتا ہے اللہ رب العالم اتنی ذہین قوم آپ کو دیئے اور پھر دنیا کے اندر ایسا ملک جس ملک کے اندر سات فیصد نوجوانوں و مشکتمل افراد موجود ہیں دنیا کے اندر افرادی قوت چاہیے وہ افرادی قوت اللہ نے آپ کو دیئی ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو عظیم الشان سرزمین عطا کی ہے جس کے اندر بڑے بڑے زخائر وقت ختم ہو رہا ہے وہ اس کی تفصیل کسی وقت عرض کروں گا اللہ رب العالمین نے وہ زخائر عطا فرمائے ہیں کہ ایک ایک زخیرہ اتنا ہے کہ چھے مہینے میں ہم دنیا کو قرض دینے کے قابل بن سکتے ہیں اور بدتسمتی سے ہم ناشکرے قوم ہیں آپ یقین کیجئے دنیا میں آپ بھوم جائیے اور بھومنے کے بعد آپ دیکھئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کمانہ پاکستان کے اندر دنیا کے اندر آپ چھوٹا سا کاروبار شروع کریے تو آپ کو چھوٹا سا کار شروع شروع کرنے کے لیے اتنے مہکموں سے اپروول لینے کی ضرورت ہے کہ آپ تھک جائیں گے آپ کام شروع کرنے سے پہلے پہلے ہزاروں میں ہی لاکھوں میں خرچ کر جائیں گے پھر وہ آگے کام چلے یا نہ چلے تو ایک بات جو ارز کرنی ہے وہ یہ ہے اپنے ملک کی قدر کرو اپنے ملک سے محبت کرو اپنے ملک کی تعمیر کرو اپنے وسائل کو استعمال کرو اپنے اللہ رب العالمین کے بعد اپنی ذات پہ بھروسہ کرو اور بھروسہ کر کے ایسے ایسے لوگ میں جانتا ہوں جن کو لکھنا پڑنا نہیں آتا لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے انہیں کام شروع کیا تو وہ آج فیکٹریوں کے مالک ہیں ساری دنیا کے اندر کرائیسز ہیں لیکن ان کرائیسز کی وجہ سے آپ سوچئے ہمارے عزیز دنیا کے اندر پھیلے میں ہیں لندن میں ہمارے عزیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جو پانس سو پاؤنڈ میں گزارا ہوتا تھا اب پندرہ سو پاؤنڈ میں گزارا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مسائل پڑھ گئے ہیں لیکن نا امید ہونے سے تم کیا کروگے ڈپریشن کے مریض ہو جاؤگے نا امید ہونے سے کیا کروگے تم ناشکرے ہو جاؤگے تمہارا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا تم اللہ سے مانگو گے نہیں تم اللہ کے باغی بن جاؤگے تم ہر وقت ایک ایسی نا امیدی کے اندر رہو گے کہ ہر روز جیو گے ہر روز مرو گے اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھو اللہ سے مانگو اللہ دے گا جب اللہ خود کہہ رہا ہے وابتغو من فضل اللہ کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ حکم دے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو پھر اللہ کے میں نہیں دیتا ایک سخی ایسا نہیں کر سکتا تو سخیوں کا سخی داتا پالنہار قادر مطلق وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہے وابتغو من فضللہ مجھ سے مانگو اور پھر کہ میں نہیں دی رہا ہاں اس کے لئے سبر چاہیے اللہ رب العالمین بارش کا موسم ہے گفتگو لمبی نہیں کروں گا میں میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ایک دفعہ پھر کہلیجئے اللہم صیبا نافعہ اب آپ لوگ صفحے درست فرمالیجئے سنتیں پڑھ لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ اور پھر نماز